مرادباد کے چندوسی نوازی شام بابو نے بیماری سے پریشان ہو کر زہر کھا کرات مہتیا کر لی ہے صبح پریوار والے چندوسی سے علاج کے لیے زلہ اسپتال لائے لیکن شام بابو کی راستے میں ہی موت ہو چکی تھی امرجنسی ڈیوٹی پر بیچے ڈکٹر ارون تومر نے بتایا مریض کو مرتوستہ میں لائیا گیا تھا شف کو زلہ اسپتال کی موٹری میں رکھا دیا گیا ہے اور سوچنا پولس کو بجوا دی گئی ہے شام بابو کی موت سے پریوار میں کورا مچ گیا ہے پریوار کے محلاؤں کا بلاب کرتے ہوئے یہ کہنا تھا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا اس طرح کی آتمہتیا کی جاتی ہے گھر کی محلاؤں کا شام بابو کی موت سے برا حال ہو چکا تھا اور دھمرتک کے ساتھ آئے پریوار کی کچھ لوگ سچ کو چھپاتے نظر آئے لیکن محلاؤں نے بتایا کہ بیماری سے پریشان ہو کر ہی شام بابو نے زہر کھا کر آتمہتیا کی ہے نام کیا تھا ان کا نام کیا تھا ان کا نام کیا تھا ان کا شام بابو شام بابو شام بابو کیا ہو گیا تھا انہیں کیا کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے پرائیویٹ نوک نہیں کرتے تھے کہاں رہتے تھے سندوسی کیوں کھائے رہو نا جہل کیوں کھائے سندھا شام بابو شام بات شام بات